اب ہمیں سیکیور کوڈنگ یا سکیور سیکیورٹی کا ایک بیسک سا کانسپٹ ہمارے ذہن میں کلیر ہو گیا ہے کہ ہم سکیور سیکیورٹی یا سکیور کوڈنگ کیوں کرتے ہیں اب ہم کچھ ویلنبیلٹیز کو دیکھ لیتے ہیں جو بہت کامن ہیں میں ساری ویلنبیلٹیز آپ کو کور نہیں کروا ہوں گا اس لیکچر میں ہم صرف وہ ویلنبیلٹیز کو دیکھ رہے ہیں جو موسٹ کامن ہے جو بہت زیادہ آپ کو کرتے ہیں تو ہم ان ویلنبیلٹیز کو جو کرتے ہیں اور جو زیادہ کر رہتی ہیں ان کو ڈسکیورٹیز کر رہے ہیں سیکیور انجیکشن سیکیور انجیکشن آہ آپ لوگوں کو پیلویز کا ایڈیا ہے کہ سیکیور انجیکشن کا ہم بیسک سا اس کو بھی بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ویلنبیلٹیز کی ویلنبیلٹی ہے جس میں آہ کوئی بھی ایسی لوجک جس کے پیکنڈ کے اوپر آہ کوئی سیکیورٹیز ایپول کی کیوری ایگزیکیوٹ ہوتی ہے سیلیکٹس تہریففروم یہ سیلیکٹس تہریففروم ہیں جیسی لگی ہوتی ہیں لیکن انکی انپوٹ آپ کلائنٹ شیئٹ سے دے جاتے ہیں میسے کہ فر جن gute لاغ انفرومت ییوزرنیم اور پاسورڈ کلائنٹ سیٹ سے آپ انٹر کرتے ہیں ایسے 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 inter کہتا اور وہ اس پاسورڈ اس کے اندر اس کے ساتھ کنکیٹ ہو کر اس کے ساتھ Modelat بنتی ہے اور وہ پہ ڈیٹا بیس پہ سیپل کیوری چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ چانس ہوتا ہے کہ سیپل انجیکشن ہو اب کیوں چانس ہوتا ہے کیوں سیپل انجیکشن وہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ اگر ڈیویلپر نے ایک ان لائن کیوری لکھی ہے لاؤگن کا فارم ہے لاؤگن پیج اس نے بنایا ہے اس کے اوپر بیکنڈ کے اوپر ڈیویلپر نے بس آہ یوزر نیمر پاسورٹ آہ یوزر سے سبمنٹ کروایا اور اس کے بعد جو بھی یوزر نیمر پاسورٹ آیا وہ کسی وریبل میں رکھے اور اس کو سیلیکٹ سیری فرام یوزرز ویر یوزر نیمر پاسورٹیس اور پاسورٹیس کی کیوری ایک ان لائن سٹیٹمنٹ لگا دی تو جو یوزر کی ان پوٹ ہے وہ ایز ڈیریکٹلی اس کیوری سٹیٹمنٹ کا پارٹ مانگی ہے ٹھیک ہے تو اگر تو ڈیویلپر نے ڈیریکٹلی ٹائم بچانے کیلئے ان لائن کیوری لکھ دی ہے تو وہ آنکھے سکر ان لائن کیوری لازمی ہوگا کیوں کیونکہ وہ اس نے ان لائن کیوری کیا اس نے کوئی ان پوٹ کی ویلیڈیشن نہیں کی اور اس نے کچھ نہیں کیا اچھا اب فار ایزمپل یہاں پہ ایک ایک ایزمپل ہے ان سکیور ویب سیٹ پروڈکٹس اور یہ آگے گیٹ پرمیٹر کٹیگری کٹیگری اس اکول ٹو گفٹس اب یہ دیکھیں یہ جب یہ ریپیس سرور کے اپنے پاس جائے گی تو کٹیگری پرمیٹر کے اندر آپ نے پاس کیا گفٹس تو اب بیکنڈ کے اوپر جو کیوری چل رہی ہے وہ اس طرح سے سیلیکٹس ٹاری پرمیٹر پروڈکٹس ویر کٹیگری اس اکول ٹو گفٹس ٹھیک ہے کیونکہ یہ گفٹس ہے لیکن اگر یوزر اس گفٹس کی جگہ یہ انپٹ دے مطلب پورا گفٹس لکھنے لکھنے کی بجائے اچھا نہیں یہ بیکنڈ کی توٹل کیوری ہے گفٹس اینڈ ریلیسٹ اس اگر گفٹس یہاں سے ایزمپلیس جو یوزر نے انپٹ دی وہ ایزمپلیس یہاں پہ آیا میں اس کو اکرد کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹریکنگ میں ایزی ہو اب یہ یوزر کے انپٹ تھی جو ایز ایز اس کی اٹھا پارٹ پر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیوری کے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کیوری ایک چھل میں کر کے آ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا خود دیکھ لیں اچھا اب اگر یوزر اس یوئرل کو چینج کر کے گفٹس کے آگے یہ تین کریکٹرز ایڈ کرے تو کیا ہوگا اچھا تھوڑا سا سوچیں اور نیچے جانے سے میرے بولنے سے پہلے آپ کو اپنے ذہن میں اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں گئی اس سے کیا ہوگا اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں تاکہ آپ کا کونسپٹ یہ ہوگا اچھا اب دیکھیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں ساتھ جو یوزر نے انپٹ پہلے ڈیفالٹ جا رہی تھی وہ یہ تھی لیکن یوزر نے گفٹس کے ساتھ کیونکہ دیکھیں یہ یوئرل میں جا رہا ہے یوئرل میں یوزر کچھ بھی چینج کر سکتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں پہ نہیں ہے تو یوزر نے سنگل کوٹ اور دو دفعہ ہائیفن یا مائنس کا سینگ ڈالا ہے اب اس سے کیا ہوگا اب جو اس سے جب یہ والی انپٹ ساری اس کیوری کے اندر جائے گی تو کیا بنے گا سیلیکٹ سٹیٹرک مائنس کا سینگل کوٹ اور یہ یوزر کی انپٹ ہے اب یہاں پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو بنے ریڈ کیا ہے اور بولڈ کیا ہے یہ یوزر کی انپٹ ہے باقی کیوری آئیزٹس پہلے ڈیویلپر نے لکھی ہو دی لیکن آپ دیکھیں کیا یہ کیوری سین وزلڈ دیکھی یہ کیوری سین وزلڈ نہیں دیکھی کیوں کیونکہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں تک گفٹس ہے اس کے بعد یہ دو دفعہ آئیپن کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کمنٹ ہے میز کہ یہ والی یہ والی سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ایزے کمنٹ ٹریٹ ہوگی سیکل میں آپ دو دفعہ مائنس کا سین لگائیں تو وہ کمنٹ کنسلڈ ہوتا ہے اس پر میز کہ آپ کی یہ کیوری اس سے ڈیفرنٹ ریزلٹ ہوگی میز کہ یہ والی یہ والی پارٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ایٹ میز کہ یہاں پہ اٹیکر کو آپ نے ایک لیوریش دیا ہے کہ وہ آپ کی کیوری کو موڈیفائی کر سکتا ہے جو ڈیویلپر نے کیوری لکھی ہے وہ اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے اس کو اپنے حساب سے چلا سکتا ہے اب دیکھیں اسی اٹیک کو فردر لے کے چلتے ہیں گفٹس اور اٹیکر نے آگے ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کرتی ہے ہم ایک گفٹس کو چھوڑ کے صرف باقی کو اٹیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اٹیک کرنے ساتھ یہ بھی چیز بھی اس کا مطلب کیا ہے گفٹس اور ون is equal to one اس کا مطلب یہ کہ پہلے پہلے صرف وہ پروڈکس ہا رہی تھیں جن کی کیٹیگری گفٹ تھی لیکن اب وہ پروڈکس ہائیں گی جن کی کیٹیگری گفٹ یا کچھ بھی ہو کچھ بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ one is equal to one ہی ہوتا ہے ہمیشہ one is equal to one آپ کو true return کرتا ہے means کہ ایک کیوری آپ کو بن جائے گی select static from products where categories equal to gifts اور true ٹھیک ہے means کہ جو بھی جتنی بھی categories کی پروڈکس ہیں وہ ساری شورد ہیں صرف گفٹس والی نہیں سب شورد ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد والی جو آگئی کی statement ہے یہ کمنٹ ہو دیکھ ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ application کی logic کیسے change کر سکتے ہیں اس کے لئے نیچے ہاں پہ login کی simple login page کی example ہے جو ہم نے classroom سے اپنی perfect going to do this select static from users where username is equal to this and password is equal to this اب اس کیوری کو اگر آپ چینج کرے تو select static from users where username is equal to administrator اب جو user کی input ہیں وہ یہ ہیں username والی فیلڈ کے اندر اُس نے administrator کے ساتھ آگے تین یہ کریکٹرز بھی لگا دی کیونکہ وہ یوزر کی کنٹرول میں جو لاغن فارم ہے اس کے لئے وہ جو مرضی ڈالے جو بھی اس نے انکوٹ ڈی وہ آپ کے سرور کے پاس سرور میں فیلسی جنگ کرنے کیونک کر دیا ہے اب دیکھیں select static from users where username is equal to administrator نیاں تک کیوری کمپلیٹ ہوئی ایک پارٹ کیوری کا اور اس کے آگے کمنٹ جنس کے وہ password چیک ہی نہیں کرے گا اور administrator کے نام سے اگر کوئی یوزر ہوا تو اس کو لاغن کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے username کی فیلٹ کے اندر administrator single code ڈیش ڈیش لکھا تو کیا ہوگا کہ جو username administrator ہے وہ without password لاغن ہو جائے گا without password کیوں لاغن ہو جائے گا کیونکہ یہ کیوری ریٹرن کرے گی true return کرے گی select static from users where username is equal to administrator تو user اگر administrator کے نام سے کوئی یوزر ہوا تو وہ record return ہو جائے گا password اس کا چیک ہی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اب جیسے آپ نے کمنٹ کر دیا وہ record return ہوگا تو obviously you are login ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح receiving data from the database fields باقی database fields سے آپ کس طرح سے record لاؤ سکتے ہیں اب for example یہ کیوری چل رہی ہے products کے table رو پر اس کو میں underline کر دیتا ہوں select name description from products where category is equal to gifts اب یہ products کے table سے data ڈھا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کسی وہ table سے اگر SQL injection کے طرح data reinvent کرنا ہے کسی وہ table سے تو آپ کسی کریں گا اگر آپ یہ as a input ڈالتے ہیں ٹھیک ہے union select means کہ single simple is hyphen کی جگہ آپ ساتھ ہی single quote ڈالیں اس کے بعد آپ کیوری لکھیں کمنٹ نہ کریں آپ اپنی کیوری لکھ دیں union select so on ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں گے کیوری کیا بنے گی select name description from products where category is equal to gifts گفٹ کے بعد آپ نے single quote کے ساتھ یہ statement پوری لکھیں ٹھیک ہے تو اب کیوری آپ نے کیا بن جائے گی مسکم سے ڈک رہتا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرتے ہوں تک آپ کو سمجھنے گا سمجھنے گا سمجھنے گا ٹھیک ہے وہ input میں نے as it is ادھر پیسٹ کرتی اب دیکھیں user کی input جو ہے صرف جو malicious input میں صرف اس پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیوری پڑھے دارا select name description from products where category is equal to gifts اب یہ والا جو پارٹ ہے گفٹ تک یہ وہ products return کرے ہیں جن کی category گفٹ ہے ساتھ کیا کرے گا union select اب آپ نے کمنٹ نہیں کیا اب آپ نے اپنی ایک ساتھ کیوری embed کر دیئے union select union کا منظر کہ یہ بھی select کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر union بھی کرنا ہے union select username password from users users اس table کے اندر جتنے بھی username password ہیں وہ بھی آپ کو شک کر دے گا ویڈ پیج کے اوپری کیوں کیونکہ آپ نے کیوری کی ریزلٹس پر چینج کر دے آپ کیوری کی موڈی پر موڈی کر دے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ different database پہ different tables data ڈیٹاو ساتھ اٹھا سکتے ہیں آپ کسی دوسری database جو اسی server پر پڑی اس سے بھی data اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی prevention آپ کا کچھ سکتے ہیں